بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے تمام غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے ناظرین احساس امرجنسی کیش پروگرام کو دوارہ سے شروع کر دیا گیا ہے اور اس پروگرام میں اب تمام غریب لوگوں کو چودہ ہزار دیے جائیں گے لیکن اس میں جو ریجسٹریشن کا طریقہ ہے اس کو بالکل مختلف کر دیا گیا ہے جو پچھلی حکومت کی جانب سے ریجسٹریشن کا طریقہ بتایا گیا تھا اس میں آپ ریجسٹریشن کرتے تھے تو آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی تھی لیکن اب نئی حکومت پاکستان کی جانب سے اس میں ریجسٹریشن کے طریقے کو بھی مختلف کر دیا ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح سے آپ ریجسٹریشن کر کے احساس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس سے امداد حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی جتنی میں ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچتی رہیں ناظرین ہمارے سیکنڈ چینل کا لنک آپ کو ڈسکپشن میں مل جائے گا تو آپ نے اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے احساس پروگرام کی جو بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گی تو اب بات کرتے ہیں ناظرین آپ نے دو تین دنوں میں یہ بات سنی ہوگی کہ نئی حکومت پاکستان کی جانب سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے تو یہ سب جو ہے نیوز ہیں یہ فیک تھی احساس پروگرام کو بند نہیں کیا گیا احساس پروگرام ابھی تک جاری ہے اور اس کو جاری ہی رکھا جائے گا اور جن لوگوں کو احساس پروگرام کی جانب سے امداد مل رہی ہے ان کو تو ملتے رہے گی لیکن جن کو نہیں ملے تو آپ اپنے ریجسٹریشن کس طرح سے کرائیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جن کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ بلا کر دیا گئے تھے تو ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام سے بھی آپ کو انداد دی جائے گی تو اب بات کرتے ہیں اپنے ریجسٹریشن کس طرح سے کرنے ناظرین ریجسٹریشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے احساس کے سنٹر چلے جانا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے تحصیل میں احساس سنٹر کہاں پہ ہے تو ہم اس ٹاپک پہ آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے وہاں پہ اپنے شناختی کارڈ لے کے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرا لینی ہے ناظرین اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو اکاسی اکتر کی جانب سے ہی میسج آئے گا اور کسی نمبر سے آپ کو احساس پروگرام کا میسج نہیں بھیجا جاتا تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ احساس پروگرام میں اہل ہیں یا آپ احساس پروگرام میں نا اہل ہیں ناظرین اس طرح کے سے جو ہے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرا لینی ہے تو ہمارے سیکنڈ چینل کو آپ نے لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ